پیٹ میں گائس پیٹ میں دل پیٹ کا روز بڑھتے جانا ہر وقت پیٹ میں ہوا بھرنا کھانے کھانے کے بعد اسلام علیکم کمپلیٹ ہیلڈی ٹپس کی جانب سے بندانہ چیز کا سلام دوستو ہمارا سب سے بڑا جسم کا کارخانہ جو ہے وہ میتہ ہے جہاں سے جو ہم خوراک کھاتے ہیں جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کو حضم کرنا اس کو جسم کا حصہ بنانا اس کو جسم کے لیے مفید بنانا اس خوراک میں سے ٹونک فیٹس کلشم پاس فورس ایرن نکال کے کون کو دینا یہ میدے کا پراسس ہے اگر ہمارا میدہ صحیح ہے ہمارا کارخانہ صحیح ہے تو ہمیری خوراک جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے نفع بکش ہوتی ہے ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے ہمارے جسم کا ٹونک بنتی ہے ہمارے جسم کو خون اور طاقت مہیہ کرتی ہے ہمیں خوراک جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے بچنے میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے ہمارے اندر اگر میدہ خراب ہے تو تمام جو چیز بھی کھا لیں وہ جسم کا حصہ نہیں بنتی تو میدے کی درستی ہمارے لیے سب سے اولین ترجیح ہے اور سب سے زیادہ لوگ جو پرابلم کا شکار ہیں وہ میدے کی پرابلم کا شکار ہیں کسی کو خوراک ہزم نہیں ہوتی کسی کو خوراک کھانے کے بعد گھٹے ڈکار آتے ہیں کسی کے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے کسی کو جو ہے نا میدہ زیادہ جلدی خوراک ہزم کر کے موشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے کسی کو بھوک نہیں لگتی یہ سب میدے کے مسئلے ہیں تو اس کے لیے آج جو دلچسپ قسم کی زبردست قسم کی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ جیز آپ بنا کے گھر رکھ لیں ہر عمر کا آدمی ہر آدمی اس کو استعمال کرے تو یہ انتہائی لا جواب اور مفید اور نفع پکش ہے ایسا چورن آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ جیز اٹیار کر کے رکھ لیں کھانے کے سے آدھا گھنٹہ پہلے دس منٹ پہلے کھالیا کریں یا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد کھالیا کریں انشاءاللہ کھانا آپ کا صحیح طریقے سے حضم ہوگا میدہ گیس نہیں کرے گا کھٹے ڈھکار میں ہی آئیں گے کھانا صحیح طریقے سے آپ کے جسم میں جو ہے جو ہے جزب ودن بنے گا آپ کو صحیح طریقے سے وہ کھانا جو ہے آپ کے جسم کے لیے مناسب جو نزائی اجزاء ہیں وہ آپ کی باڈی کو بھی لیں گے آپ کا جسم صحیح طریقے سے گروہ کرے گا تو وہ ٹپس جو ہے وہ یہ ہے کہ سونس لے لیں یہ ضرورت کے مطابق لینے ہیں جیسے آپ لینا چاہیں میں جو آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں وہ تقریباً ایک مہینے کا کر رہا ہوں سو گرام سونس لے لیں ان کو اچھی طریقے سے ساف کر لیں خوش کر لیں اور سو گرام زیرہ سفید لے لیں اس کو بھی ساف کر لیں خوش کر لیں اسی طرح پچاس گرام کالا نمک لے لیں اس کو بھی ساف کر لیں اور پچاس گرام لاچیاں لے لیں چھوٹی لاچی بہتر تو چھوٹی لاچی ہے اگر چھوٹی لاچی نہیں لے سکتے تھا پچاس گرام نہیں لے سکتے تو بیس گرام لے لیں چھوٹی لاچی اور پچاس گرام خوشک پودینہ کے پتے جو ہے وہ پنسار کی شاب سے مل جائیں گے وہاں سے لے لیں یا گھر لے کر اس کو خوش کر لیں ان چیزوں کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں پیس لیں اور اس کو محفوظ کر لیں خوزانہ کھانے سے ادھر گھنٹہ پہلے ایک چمچ پانی کے ساتھ لے لیا کریں یہ تیستی بھی ہوگا اور ملزیز بھی ہوگا تو اس کے بعد کھانا کھا لیا کریں اس سے پیٹ گیس بھی نہیں بنے گی پیٹ درد بھی نہیں کرے گا کبز بھی نہیں ہوگی کھانا صحیح طریقے سے حضم ہوگا وہ پیٹ پھولے گا بھی نہیں ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر کا ایشیو ہے وہ نمک نہیں لینا چاہتے نمک ان کے لئے نقصان دیا ہے تو وہ اس میں دھاگے والی مصری بھی شامل کر سکتے ہیں اگر بچوں کو آپ نے دینا ہے چھوڑے بچوں کو دینا ہے یہی نسخہ ایسے بچے جن کی عمر چار سال پانچ سال ہے ان کے لئے آپ مصری جو ہے نا سفید دھاگے والی وہ استعمال کریں نمک اس میں استعمال نہ کریں تو اگر اس کو مزید ٹیسٹی بننا نہ ہو تو اس میں بیس کرم اجوین بھی آپ پورٹرش شامل کر سکتے ہیں اس سے مزید یہ ٹیسٹی بن جائے گا اور لذیذ بن جائے یہ ٹیپس آپ استعمال کریں پیٹ بھی اس سے بیٹھ جائے گا آپ کا پیٹ جو بڑھ رہا ہے روزانہ روزانہ پیٹ کی تونڈ نکلتی آ رہی ہے وہ بھی نرمل ہو جائے گا اور کھانا گیس بھی نہیں کرے گا اور پیٹ میں میدے میں درد بھی نہیں ہوگا میدے میں جو کھانے کے بعد بوجھ سا بن جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور صحیح طریقے سے کھانا حاصل ہوگا لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ کہوہ ارز کرتا ہوں ایک کہوہ جو ہے نا یہ لے لیں ایک ٹائم یہ کیا ہی بات ہے آپ کے لئے بہت ہی مفید ہوگا خاص طور پر ایسے لوگ جو مٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں تو کہوے میں آپ لیں گے ایک ٹکڑا ادرگ کا اور پوتینے کی کچھ پتیاں اور چند کترے لیمون کے ڈالیں گے تو یہ ایک کہوہ بن جائے گا یہ اس کہوے کو ضروری نہیں کہ آپ صرف کہوہ میں بنائیں آپ چائے کی پتی میں بھی اس کو ڈال کے کہوہ بنا سکتے ہیں حسبے ضرورت اس میں چینی ملا سکتے ہیں اگر شگر کا ایشیو نہیں ہے تو یہ دن میں دو دفعہ لے لیں یہ بھی آپ کے پیٹ کی گائس پیٹ میدے کے درد اور مٹاپے سے نجات کے لیے موٹلا جواب ہے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالی یہ بہت زبردست قسم کی ٹپس میں نے ارز کی ہے زبردست قسم کی ایک چیز آپ کے لوگوں کے ساتھ شرک کی ہے یہ چورن جو بتایا ہے یہ ایسے چیزیں کہ آپ بنا کر رکھ لیں اور جس کو بھی گائس ہو رہی ہے مطلی ہو رہی ہے بدحضمی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی یہ زبردست ہے تو آپ اس کو بنا کر رکھیں اور گھر میں یہ ہر قیمت تیار ہونا چاہیے جو بزار سے آپ مختلف قسم کی پکیاں مختلف حاضم چورن لیتے ہیں ان سے سو درجے بہتر ہے اس کو تیار کر کے رکھیں جس میں میں نے عرض کیا کہ سو گرام سوف لے لیں گے سو گرام زیرا سفید لیں گے اور پچاس گرام ہم لاجسیاں لیں گے چھوٹی اور پچاس گرام کالا نمک لیں گے اور پچاس گرام آپ لیں گے پودینہ اور بیس گرام اجوین ڈال دیں تو کیا ہی بات وہ آپ کے ٹیسٹ پہ ہے تو یہ بہترین قسم کا ایک چورن بن جائے گا اگر آپ میٹھا نہیں اپنا نمکین نہیں لے سکتے تو آپ مصری بھی ملا سکتے ہیں کالا نمک کے مجھے مصری بھی ملا سکتے ہیں یہ ایک لا جواب قسم کے چورن بن جائے گا بچوں کو دینا آئے تو مصری ملائیں بڑوں کو دینا آئے تو کالا نمک ملائیں یہ مٹاپے سے نجات کے لیے پیٹ کے درد کے لیے میدے کے گیس کے لیے میدے کے درد کے لیے بدحضمی کو دور کرنے کے لیے کھٹے ڈکار سے نجات کے لیے اور اسی طرح گیس دباؤ اور میدے کے بوجھ کے لیے زبردست قسم بھی ٹیپس ہے اور ساتھ جو کہوہ عرض کیا ہے وہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی یہ زبردست قسم کی ٹیپس ہے جو آپ کے میدے کے اکثر پرابلم کا احاطہ کرے گی یہ تو امید ہے کہ میری یہ ٹیپس آج کی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اس کو ضروری استعمال کریں یہ آپ ایک بہترین ایسا ایک چورن ہے جو آپ گھر بنا کر رکھیں آپ کے بارہ مہینے استعمال ہونے والی یہ چیز ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ روزانہ لیں جب آپ کو گیس ہو جب آپ کو مطلع ہو مسئل ہو گھر کے کسی فرد کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتی ہے سوائے اس بچے کے جس کی عمر چھوٹی ہے ابھی اس کے لیے یہ مناسب نہیں یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو تین سال سے پہلے والے بچے کی یہ یہ مناسب نہیں ہے باقی تمام لوگ میل فی میل سب کے لیے یہ زبردست ہے گھر میں یہ چورن ضرور بنا کر رکھیں اور اگر قیوہ بھی ساتھ لیتے رہیں تو کیا ہی بات ہے وہ بھی آپ کے صحت کے لیے بہت زبردست ہے پیٹ کے امراض کے لیے بہت بہترین ہے آپ کی بڑھتے ہوئے وزن کے لیے بہترین ہے اور آپ کے موٹاپی کے لیے بہترین ہے موٹاپی کو کم کرنے کے لیے پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے ٹھینکس بلتی ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ